کسان بھائیو جیسے کہ اپنے پرس پارٹ میں جو آئینہ ڈیری فارم تھا اس کا اپنے سارا پروسیس کرتا انہوں نے کس طرح پیکٹ کیا کس طرح وہ کلیوری کر رہے ہیں اب اپن پہنچ چکے ہیں صورت گھڑ کے اندر تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کس طرح کسٹمر سے مل رہے ہیں اور جو ان کے کسٹمر ہے وہ کس طرح سیٹسفائیڈ ہے اور ان کو ٹائم پر دودھ مل رہے ہیں اور وہ کس پروسیس سے کام کر رہے ہیں جیسے کہ وہاں سے جو پارم سے گاڑی چلے اس کے بعد میں آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک کریٹ دھلی اور کریٹ کے بعد میں جیسے یہاں اپنے مارکٹ میں آئی سوٹ گھڑ میں اس کے بعد میں ایک بائٹ تھی جس میں اپنے بیک کے اندر بوٹل ڈال کے گلیور کی تو یہ بوٹل کا جو یہ سسٹم ہے تو بڑی گاڑے کو اپن گلی گلی گمائیں تو اپنا سمائے بھوٹ لگے گا اس لئے اپن اس کو بائٹ سے گلیور کر رہے ہیں تاکہ کسٹمر کو ٹائم پر دور ملے اور بہت ساری چیزوں کی جو پوشٹ کٹیں گے وہ بھی اچھے ہیں تو آئیے اپن جو ان کے کسٹمر ہیں ان سے کچھ بات کریں گے ان سے جانیں گے توی وہ کس ماتے میں سے آئینا ڈیری سے جھوڑے اور ان کو اب موقع پر کیسے لگ رہا ہے اس مارے بات کریں گے تو آئیے اپن ملکٹ میں سر نمشکر سر سب سے پہلے تو آپ ہمارے درسپوں کا اپنا پریچھا بتائیے بلکل بدبافہ نیچر اس میں آپ کا ہردیک سواگت ہے بھائی ساہب آئینا ڈیری ملک سے شاندار دودھ ہے ان کا اور کوالٹی جو پروڈکٹ کیے ہے وہ بھی اوسم ہے اور پلس یہ گلاس پوٹلز میں دے رہے ہیں ملک جو ہے پیور ہائیجینک کے اندر ہے جو آج کل مارکن میں آپ دیکھ رہے ہیں پلاسٹیک پوٹلز وغیرہ جالا پریٹ ہو رہی ہیں تو اس میں بیکٹیریا اور یہ چیزوں کی کمپلینٹس رہتی ہیں بہت یہ گلاس پوٹلز دے رہے ہیں کوئی بھی کمپنی اپنوں کو دودھ نہیں دیتی ان گلاس پوٹلز تو ان کی پہلی پہل آئیے بہت اچھی کوالٹی کا دودھ ہے سر آپ نے یہ بتائیے کہ جیسے اس کا پوٹل کا پریز ہم نے 50 روپیز رکھا ہے جس سے آپ سیٹسفائید ہو بلکل سیٹسفائید ہے جس سے آپ سے دودھ کی کوالٹی اور دودھ کی جو مطلب کی پریزنٹیشن ہے وہ بہت شاندار ہے بہت اچھی چیز ہے اور دودھ آپ کو ٹائم پہ مل جاتا ہے بلکل ٹائم پہ مل جاتا ہے مورننگ ٹائم ساڑھے نو سے دس بجے انہیں بہت بلیوری ہو جاتی ہے انہیں فیوچر آپ آگے بھی ریکمند کریں گے بلکل میں ریکمند کرنا چاہوں گا اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو اور اپنے صورت کرباسیوں کو کہ آپ لوگوں کو یہ ایک بار ترائی کرنا چاہیے اگر آپ کو اکچھا لگے تو ان سے بائیں کریں ان سے کو ڈیکٹ کریں ان کا انسٹاگرام پیج ہے اس کو فولو کریں and thank you so much thank you sir دیکھا کہ جیسے اپنے بھائی صاحب سے ملے یہ پچھلے نو دن سے دودھ لے رہے ہیں اور total satisfied بھی ہیں جیسے پرائز کے معاملے میں ہے دلیوری کے اندر ہے تو ایسے ہی اب نیکسٹ اپنے کسٹمر سے ملیں گے تو کشاند بھائی اب جو اگلے اپنے کسٹمر ہیں انکل ان سے اپنے بات کریں گے دودھ کے بارے میں تو ان کو دودھ کیسا لگا اور کتنا لے رہے ہیں اور جو جس ریٹ پہ لے رہے ہیں اس میں یہ satisfied ہے تو آئیے میں آپ کو اپنے انکل سے ملواتا ہوں انکل جی اب اپنا امارے پریجب دائیں نمسکار میں پونمچن سرانہ بردمان میل سرودگر کا مالک ہوں پچھلے لگ بھگ آٹھ دس دن سے میں یہ دودھ پی رہا ہوں جنہاں اپنے قوالٹی کے بارے میں ہمیں بتائے بھی ایسی سی نسل کی گائے ہمارے پاس میں ہیں اور ایسا دودھ ہم دیں گے تو ہم نے ایک بار شروعات کی ہے ایک لیٹر دودھ لے کے اور ہم نے اس دودھ کو پیا اور ٹیسٹ میں بہت بڑیا ہے اچھی گنبتہ والا دودھ ہے اور اس دودھ کا ٹیسٹ ہمیں وہ بچپن یاد دلا رہا ہے جب ہم چھوٹے آردس سال کے تھے اس ٹائم جو گائے کو ہم دودھ پیتے تھے جو ٹیسٹ آتا تھا وہ ہی ٹیسٹ اس دودھ کے اندر آ رہا ہے اور ریٹ کے ماملے میں دیکھیں تو ان کا ریٹ بہت ہی ریزنبل پرائز ہے ہم ٹنکی والے یا دوسرے دودھ لیتے ہیں وہ بھی چالیس پنتالیس ہے وہ لیٹر آتا ہے پر انتو اس کی گنبتہ کا ہمیں پتا نہیں ہے اب ٹھیک ہے ایک عادت پڑی یہ دودھ پینا ہے گھر والن سوپ گلاس بھر کے لاغے دے یا دودھ پیلو وہ عادت پڑی ہوئی ہے پر انتو ان کا نہ تو کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے اور نہ اچھی گنبتہ والا دودھ ہوتا ہے ان کا دودھ اچھی گنبتہ والا اور ساف سفائی والا کلین ہو کے بوٹل میں پیک ہو کے آتا ہے میں ان بھائیو سے نیویدن کروں گا کہ آپ گائیوں کی سنکھا اور بڑھائیے اور یہ اس کی گنبتہ کو برقرار رکھئے پسوں کو جو گائیوں کو اچھا فیڈ دے ہوئے اچھا چارہ کھلا ہے تاکہ دودھ کی گنبتہ بنی رہے اور آس پاس جو یہ سہر ہے سبھی کو اچھا دودھ مل سکے اور ان کو بہت بہت سوپ کام نہیں دیتا ہوں دھنیا بات ٹھیک ہے تو کسان بھائی یہ ہوتے سے کہ اپن اس سے پہلے جو جتنے کسٹمر ملے ان سے ریویو پوچھا تو ایسے سوزگر کے اندر یہ ڈوکساب ہے ڈینٹیسٹ ہیں ان سے اپن بات کریں گے آئینہ ملک کے بارے میں یہ ان سے جوڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو یہ اپنا ایک انٹروڈکشن دیں گے تو ڈوکساب اپنا انٹرو دے دیجئے مارے نمشکار میرا نام ڈاکٹر ہمارے نوجوان یواؤ نے سٹارٹ کیا ہے جو کہ گھرمانگڑ کی ایک ڈیری فارم چل رہی ہے پچھلے چھے برس سے اسی کے انترگرد یہ سٹارٹ اپ میں نے سونا تو میں نے ان کو فون کر بولا کہ ہمیں بھی ایک سوچ دور چاہیے آپ ہمیں کیسے اپلپ کروائیں گے تو انہوں بولا کہ ہم لوگ کسی تھیلی میں یا بند بوٹل میں یا کولرنگ کی بوٹل میں ڈال کے نہیں دیتے ہماری ایک بوٹل ہے وہ سوچ بلکل ساف ستری جسے ہم یہاں سے لے جا کر دوبارہ سفائی رکھتے ہیں ہمارا جو فارم ہے اس کو آپ کبھی بھی انسپیکشن کر کے دیکھئے تو میں نے ان کا فارم بھی دیکھا بلکل ساف چھترا ہے اور ان کا ماننے ہے کہ پشو گائے کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں اس کے بعد دودھ کی quality بھی اچھی آتی ہے تو یہ جو بوٹل بند آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ مل کے نام سے سورتگر کا ایک نیا یواؤ کا start up ہے جس کا میں پچھلے ڈیڑھ مہینے سے نیرانتر پرتی دن لے رہا ہوں اور اس کے خاص بات ہمیں اچھی لگتی ہے کہ جب کسان بھائیوں جیسے ڈوک صاحب نے جو ڈیٹیل میں بتایا دودھ کے بارے میں تو یہ اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر city کے اندر اچھے ڈوکٹر ہے teacher ہے جو officer ہے lobby ہے اس سے آپ contact کریں میں یہ جرور کہوں گا ہر انسان 50 لٹر تب آپ ریزنیبل پرائز ملے گا اور جرور ملے گا تو میں لاشت میں یہ کہنا چاہوں گا سبھی صورت اڈوازیوں سے کہ آپ آئینیہ مل کو use کریں اور ایک بار چیک جرور کریں اور سیوہ کا موقع دیں آج کی ویڈیو میں جلدی لے کے آتے ویڈیو تب تک کے لئے نوشتہ سیوہ سیوہ